موسیقی موسیقی اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے خائد اول انڈیا کے صدر جناب بیرسٹرا ساد الدین اویسی صاحب اور انتیاز جلیل صاحب اور انگباد کے خاصدار انہوں نے اس مرتبہ فیصلہ کیا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین زمینی سطح پر گرام بنچائت کی الیکشن کے اندر حصہ لے گی میں مبرقبت دینا چاہوں گا مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران کو اور ان ممبران کو جو مجلس اتحاد المسلمین کے سپورٹ کے اوپر جو ہے تو گرام بنچائت کی الیکشن سے چن کر آئے میں بتاتا چلوں گا کہ اورنگباد زلے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے تمام تعلقوں میں جو ہے تو ہمارے امدوار کھڑے کیے تھے میں سمجھتا ہوں خریب خریب نووت سے پنچنلو سیٹے ہم نے جو ہے تو پورے اورنگباد زلے میں مختلف تعلقوں میں ہم نے کھڑے کی تھی جس میں سے چھبیس گرام بنچائت میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی حاصل کی ہے اب تک کہ جو روجان ہمارے پاس میں آئے ہے اسے یہ نتیجہ سامنے آئے ہے کہ خریب خریب جو ہے بہتر سے چوریتر کے سیٹوں کے آس پاس جو ہے تو ہمارے جو ہے تو نتیجہ سامنے آ چکے ہیں جس میں سے نائگاو گرام بنچائت راورس پورا گرام بنچائت بھالگاو گرام بنچائت اور کرنر تعلق میں جو ہے تو دو گرام بنچائت ایسی ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے سرپنچ جو بہومت وہاں پر ہم کو ملا ہے اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا آنے والا سرپنچ جو ہے تو بن سکتا ہے میں تمام مجلس اتحاد المسلمین کے چونکر آنے والے تمام گرام بنچائت کے ممبران کا شکریہ دا مبارک بات دیتا ہوں اور وہاں کی گاؤں کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر اپنا بھروسہ جتایا اپنی محبتوں سے ہم کو نوازا اوٹوں سے ہم کو نوازا اور بڑی تعداد میں مجلس اتحاد المسلمین کے ممبران کو گرام بنچائت سے جو ہے تو انہوں نے چن کر دیا ہے انشاءاللہ آنے والے دینوں میں سرپنج بھی ہمارے چن کر آئیں گے اور ساتھی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے یہ نتیجوں سے کتنی جگہ پہ ہم زلہ پریشت اور پنچائت سمیتی میں اتر سکتے ہیں یہ مجلس اتحاد المسلمین کے امائیم کے خائدین جو ہے تو فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں زلہ پریشت اور پنچائت سمیتی میں امائیم پارٹی سے جو ہے تو بہت سے امیدوار چن کر آئیں گے اور امائیم حصہ لیں گے میں یہ امید کرتا ہوں اور شکری آدھا کرتا ہوں مجلس کے تمام ذمہ داروں کا کارپوریٹرز کا ورکرز کا تمام تعلق خاص دیکشوں کا جنہوں نے دن رات جوڑے تو محنت کیا اور مجلس کو کامیاب کیا پہلی بار امائیم نے کتنے جگہوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیا اور کتنی کامیابی ملی کیا کیا ہوا ہورنگ آباز زلے کے بارے میں ہمارے دیکھنے والے درسکوں کو بتائیں جی بلکل ہورنگ آباز زلے میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ گرام پنچائت سے امائیم نے چناؤ لڑنے کا ارادہ کیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی اور انگ آباز زلے سے ہمارے جو ٹوٹل سیٹ کھڑے تھے دس جگہ ہم نے کھڑا کیا تھا دس تعلقہ سے تو چھبیس جگہ پہ ہم کو جیت حاصل ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی جیت ہے اور پورے انڈیا میں اس کا بہت اچھا میسج جائے گا اور امائیم کی جتنے بھی لیڈرز ہیں بڑے ہو یا گراؤنڈ لیول کے سب نے تینگ ور کی طرح کام کیا مطلب اورنگ آباد میں شروعات ہوئی ایک امائیم کی اس کے بعد پچیس نگر سیوک کارپوریشن میں اس کے بعد خاصدار ایم پی اب کیا زیلہ پریشت بھی امائیم اپنے قبضے میں لینے کی تیاری ہے ایسا بول سکتے آنے والے دس سال میں بلکل دس سال میں کیوں مطلب ابھی تو جب جب الیکشن ہوں گا اور جو بھی الیکشن ہوں گا چاہے وہ گرام پنچائت کا ہو پنچائت سمیتی کا ہو زیلہ پریشت کا ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو امائیم اپنے پورے طاقت کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہیں گے جن اوٹر انہوں امائیم کو اوٹ دیئے ان کی امیدوں پر کیسا کھڑا ہوت رہی ہیں آپ میں تو ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر یقین کیا اور جو بھی ہم نے وعدے ان کے بکاس کے لیے کیے ہیں تو انشاءاللہ ہم بلکل اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گیانے والے کوئی ایک قوم کو لے کر چلنے والی پارٹی ایسا لیول لگاتے ہیں کتے لوگ امائیم پر تو باقی سب لوگوں نے گرام پنچائت میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے پینل ٹائپ الیکشن ہوتا ہے اور وہاں پر سبھی ذات دھرموں کے اوٹرز اپنے اوٹنگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکل وہی مطلب جو ایلزام ایمائیم پر لگتے ہیں کہ یہ سپیسیفک کسی پرٹیکولر فرم کے لیے کام کرتی ہیں تو آج وہ بلکل جھوٹا گر گیا وہ سب چیزیں جو بھی لوگ یہ بوٹتے تھے اب گرام پنچائت کا آپ لوگوں کو پتائی ہے کہ گاؤ کے اندر کسی ایک پرٹیکولر کاسٹ کے لوگ زیادہ پیمانے پر نہیں رہتے ہیں سبھی کاسٹ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں ریزلٹ میں کی چھبیس جگہ ہم لوگ چن کر آئے ہمارے پینلز چھبیس جگہ گرام پنچائت میں آج ہمارا خبزہ ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے مطلب سبھی لوگوں نے باقی جو اپنی سیکیولر پارٹیاں بتاتی ہے مطلب دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے ہو جن کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ ایمائیم کسی ایک قوم کی نمائندگی نہیں کرتی ہے تو یہ سب کو ساتھ میں لے کر کام کرتی ہے اورنگ آباد کی جیت کا سہرہ کس کے ساتھ اورنگ آباد کی جیت کا سہرہ سب سے پہلے تو یہاں جو آوام نے ہم کو چون کے دیا ان کا ہے اور دوسری بات کی جو ہمارے جتنے بھی وکاس پینل کے جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اور جتنے بھی ہمارے لیڈرز تھے جنہوں نے یہ چوناؤں میں جتانے کے لیے کیمپیننگ کیا اور سپیشل ہی اس چوناؤں میں دیکھا گیا کہ خواتین نے دور ٹو دور جا کر کیمپیننگ کیا یہ سب سے اہم بات ہے تو اس سب کا مطلب اس میں بہت کانٹریبیوشن ہے سب کا ملکت اورنگ آباد شہر سے نددیک راوراس پورا گرام پنچائت میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ بھی دور ٹو دور جا رہے تھے سب لیڈیز کے ساتھ میں کیا یقین دلائے آپ نے اوٹروں کو اوٹر کو ہم نے یہی موٹرز کو اور کینڈیڈیٹ کو بھی ہم نے یہ یقین دلائیا کہ چاہے کتنا بھی بڑیا نیتہ ہو ابھی میں تو مہاراشتہ لیول پہ ہوں اور ڈاکٹر گفار صاحب بھی ورکنگ پریسیڈنٹ ہے وہ بھی راوراس پورا میں آ کر وزیٹ لگایا اور دوسری جگہ بھی گئے مطلب یہ یقین دلائیا کہ چھوٹا سا چھوٹا چناؤں کیوں نہیں ہوتا چھوٹا سا چھوٹا کاریئر کرتا کیوں نہیں ہوتا ہے مزلس کا اس کے ساتھ مزلس کے پورے تمام نیتہ تمام پارٹی پورے مضبوطی سے کھڑی ہے یہ میسیج ہے جو سرپنج بن رہے ہیں ان کے پاس ایک اپنا فنڈ ہوتا ہے اور ہم لوگ ہیں ان کو گائیڈنس کرنے کے لیے تو وہ ان کے فنڈ کے ذریعے بھی کام کر سکتے اور باقی چیزوں میں تو ہم لوگ سپورٹ میں ان کے کھڑے ہی ہیں جہاں پہ اگر کچھ چیزوں کا پروبلم آتا ہے تو اس فنڈ کو کیسے منظور کروانا ہے تو یہ سب چیزوں میں ہم ان کو گائیڈ کر کے بلکل ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور بکاس کا کام انشاءاللہ پورا ہوگا رضیہ سلطانہ ونگ جو ہے آپ کی اس کا کتنا کام رہا اس میں میں تو مطلب آپ دیکھی رہے ہیں مطلب کی رضیہ سلطان کی پوری ٹیم ہی اس چناؤں میں دور ٹوڈور کیمپنی میں اتر گئی تھی یہ بلکل نیا دیکھنے کو ملا ہر جگہ تو ہماری ٹیم مطلب خواتین کی ٹیم بھی بہت مضبوطی سے اس الیکشن میں کہ آنے والے ہر الیکشن میں پورے مضبوطی سے کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ یہ حال ہی میں ہوئے گرام پنچیت چناؤں میں ایم ایم کو جو جیت حاصل ہوئے ہیں تو اس سے یہ اندازہ آگے لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیلہ پریشت بھی پر بھی ایم ایم کا پرچھم لے رہے گا انشاءاللہ آپ دیکھنا آہستہ آہستہ زمینی اس طرح سے تو ایم ایم اوبر یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے نشیسٹ کے بات اللہ اللہ آج اوڑنگاواز دلے میں ہماری ایسی کئی نشیسٹ آئی ہیں جس سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھیں اور آگے جو ہمارے خازدار صاحب کا کہنا ہے اور ہمارے اصحصات کی خائدت ہے تو آگے انشاءاللہ زیٹ پی کے بھی الیکشن ہوں گے اور زیٹ پی میں پوری طاقت کے ساتھ مجلز اترے گی اور ایندہ اس میں بھی مجلز انشاءاللہ اپنا مہر بنائے گیا اسے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کوٹرز سے بھی امید رکھتے ہیں اور آج جو جیت حاصل ہوگی اس کے لئے ہم تمام کوٹرز کا تمام محبانے ملک مجلز اتیادل مسلمین کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی بدلت آج مجلز کو بڑی جیت حاصل ہوئی ہے اور انشاءاللہ دیو میں اچھما بہت آگے جائے جو ایندہ کا جو بیس ہے ہیدر آباد اس کے بعد جو اورنگ آباد میں دیکھا جا رہا ہے پہلے سب سے پہلے ایک ایم ایلے آیا اس کے بعد 25 کارپوریٹر اس کے بعد لوگوں نے خاصدار بھی دیا ایم ایم کو یہاں سے اب گرام پنچائد ہوئی کارپوریٹر تو تھی 25 اس کے آگے کا زیلہ پریشر ہے تو اس میں کوئی تیاری کر رہے ہیں آپ کی یہاں کے پروپر اورنگ آباد کے آپ جیسے ذمہ دار آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا کیٹر پورا کام کر رہا ہے مجلس کا ہمارے بیٹھ کر رہے تو گھر گھر جائے کر رہے تو لوگ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجلس کیا ہے مجلس کیا کام کرتی ہے ہم کام کی بنیاد پر اور اتحاق کی بنیاد پر سیکلوریزم کی بنیاد پر تمام مذہب کو ساتھ لے کر ساتھ چلنے کی یہ باق کر رہے ہیں لوگوں سے اور انشاءاللہ زیٹو میں بہت اچھی ہمیں کامیابی حاصل ہونے والی ہے کیونکہ لوگ آپ کو ایسا نہیں لگتا کیا پاس سال پہلے بھی آپ گرام پنچائت میں پینلوں کو سمرتھان دے سکتے تھے یا اپنے کینڈیڈٹ اتار سکتے تھے جو جو 93 کا فگر ابھی آ رہا ہے پورے مہاراست سے ایم ایم کا یہ بڑھ سکتا تھا بلکل بڑھ سکتا تھا لیکن ایسا ہے کہ کوئی بھی جماعت کے لیے آغاز میں ہی ہے تو بہترہ شروعات ممکن نہیں ہوتا اب ہم جڑوں تک پہنچ رہے ہیں مجلس آہستہ آہستہ پورے دیش میں بڑھ رہی ہیں آپ دیکھی آئے ہمیں تو دہارہ میں کامیابی حاصلی کر سکیں اور انشاءاللہ آگے پرچین پہنگال میں آپ کامیابی دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی اب ہی اتر پردیش میں بھی ہمارے کلٹری ہو گئی تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی مجلس کو آپ کو دیکھنے ہو ملے گا آپ نے گرام پنچہ چناؤ کی کی کیمپیننگ کی کیا واجے لے کر گئے آپ اوٹروں کے پاس ہم نے اوٹروں کو ساپ ساپ لفظوں میں بتایا ہے کہ جس طرح ہم نے شہر کے اندر کام کیا ہے مجلس کے ہمارے کارپورٹس میں جو کام کیا ہے وہ اپنے اب میں تاریخ ہے اور کسی انداز میں اب اتو گرام پنچہ چناؤ میں بھی کام ہوگا اور آج ہمارے پاس خاصدار ہے ایک طاقت ہے اور الحمدللہ وہ طاقت بھی ہمارے استعمالی پر آئے گی جس سے جہی علاقوں کا فائدہ ہوگا گرام پنچہ چناؤ کے ساتھ ساتھ ابھی چن دیروں میں پنچہ چناؤ سمیتی اور زیلہ پرشت کی الیکشن ہونے والے کیا اس میں بھی قسمت آدمائی کی ایمائیم بلکل وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجلس ہے تو اس میں بڑی کامیابی حاصل کرنے جائے گی انشاءاللہ کیونکہ اب زمینے لیبل سے ہم کام کر رہے ہیں مجلس پوری طاقت سے پورے دیش میں پہنڈ رہی آپ جانتے ہیں کہ آج الیکٹرونک میڈیا مجبور ہو گیا ہے وہ بتانے پہ کہ ہمارے خائد مطرم آلی جناب بریشتر عصد الدین عبیسی صاحب اور یہاں کے خاندار آلی جناب انتیہ جلیل صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کی ہر جگہ ستائش ہو رہی ہے اور یہی کام آج ہمیں تو یہ بڑی کامیابی دی گیا اور انشاءاللہ زیٹوی میں اس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے ہمارا کیڈر کام کرے گا اس سے زیادہ ہم جب دو جہت کریں گے ہمارے ورکرز کام کریں گے اور گرامین علاقوں کا دورہ کریں گے بار بار اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی دیں گے آخری کا ایک سوال اورانگ آوات کی جنتہ نے اوٹروں نے یہاں کے لوگوں نے ایم ایم کو بہت کچھ دیا ایم ایل اے سے لے کر خاصدار گرام پنچائج بھی کارپوریشن میں بھی کیا سندیس ہے یہ اس سے سام ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر جو فرخہ پرس جمعیتی شوسینا بی جی بھی ان سے بہت زیادہ آئے تو وہ ناراض ہو گئے تھے اور مجبور ہو گئے کہ ہمیں کوئی ایک کوئی تیسرا وکل چاہیے اور الحمدللہ وہ بیریشنہ سببین علی صاحب نے یہاں پر آ کر ایک اتحاد بنائیا اور وہ اتحاد یہاں سے شروع اور پورے مہاراشتہ میں پہنڈ رہا ہے اور میرے خائد محترم تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خائد بن چکے ہیں شکریہ حال ہی میں گرام پنچائج کی الیکشن ہوئے مہاراشتہ میں ایم ایم کے نینٹی تھری سیٹس پر جیت حاصل ہوئے کئیسی کیمپیننگ کیا آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو میں مجلیس کے تمام ہمارے جو خائدین ہیں ان تمام کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے گرام پنچائج الیکشن لڑنے کے لئے اجازت دی اور یہ الیکشن یہاں کے خاضدار امتیاز زیلی صاحب اور کفار خاضری صاحب کے نطرت میں لڑا گیا اور الحمدللہ مجلیس نے ایک تاریخ ساز کامیابی یہاں حاصل کی ہے اور جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دیموکریسی کا بیس ہوتا ہے گرام پنچائج وہاں پر بھی مجلیس اتحاد المسلمی نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اس کا فائدہ آنے والے انشاءاللہ پنچائج سمیتی ہو یا زیلہ پریشد ہو اس کے اندر یقیناً ملے گا اور یہ مجلیس کے پہلا الیکشن تھا گرام پنچائج کا اس کے اندر تاریخ ساز کامیابی حاصل ہوئی تو تمام جتنے محبان مجلیس ہیں کارپوریٹرز ہیں ہمارے خائدین ہیں ان تمام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عوام کا خاص طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجلیس اتحاد المسلمین پر بھروسہ کیا اور اپنے ووٹر سے نوازا انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہیں مجلیس اتحاد المسلمین اس کو حل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں کیا چیز لے کر گئے آپ ووٹروں تک کیا بتائے ووٹروں کو آپ نے مجلیس کے طرف سے مجلیس اتحاد المسلمین بینہ کسی ذات پات کے لوگوں نے دیکھا ہے اور عوام شہر میں جیس طرح خاددار امتیاد جیلیل صاحب کام کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کے مدے جو بیسک مدے ہوتے ہیں لوگوں کے سڑکوں کے ہو یا ڈرینیج کے ہو لائٹ کے ہو پانی کے ہو ان مدوں کو ہم نے عوام کے سامنے رکھا اور عوام نے اسے خوبول کیا انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا ہوتارنے کی کوشش بھی کریں گے اورنگ آباد نے مجلیس کو ایک ایمیلی دیا پچیس نگر سے وقت دیئے خازدار دیا اب گرام پنچائت کیا سندیس دیں گے اورنگ آباد کی جنتہ کو خاص ہم اورنگ آباد کی عوام سے یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ یہاں سے ڈیولپمنٹ کا ایک نیا آغاز ہوگا جو پچھلے پچیس تیس سالوں میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا انشاءاللہ مجلیس اتحاد المسلمین یہاں سے ایک نئے آغاز کریں گی یہاں سے ڈیولپمنٹ کا لوگوں کے لئے جو بھی بیسک سویدھائے ہوتی ہیں اس کے لئے ہم لوگ اپنے وچن کے اوپر ہمارے جو کیے گئے وعدے ہیں اس کے اوپر بلکل خائم رہے گا انشاءاللہ ان کو ساری چیزیں دیں گے آنے والے منسپل الیکشن پر اس کا کیا اثر پڑے گا مانگر پالی کا کے اندر پچھلے پانچ سال کا جو ہمارا پرفارمنس رہا بہترین رہا الحمدللہ اور وارڈ کے اندر اور ہمارے پاس آج بھی جو ہے مجلس سے لڑنے والوں کی تعدد کافی ہے تو اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں کی عوام میں مجلس اتحاد المسلمین کے جو اچھک امیدوار ہیں ان کی بڑتی تعدد کو یہ دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہاں کی عوام کی پہلی پسند یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ہے اور انشاءاللہ اس کا اثر بلکل مانگر پالی کا میں جو پچھلے ہم نے چھتیس سیٹے لائی تھے اب ہم انشاءاللہ سیٹے لانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور ہمیں یقین ہیں کہ وہ اتنی سیٹے ہمیں ملے گی